اور اب بات کرتے ہیں کنگالی کی ستہ کی جس پر ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کا ایک چھتر راج ہے آپ سوچئے آپ ودیش پہ ہیں اور آپ کے پاس اپنے خر چلانے کے لیے خانہ خانے کے لیے رہنے کے لیے پیسے نہیں ہوں تو آپ کی کیا استطیح ہوگی کرز مہنگائی اور پیسے کی کمی سے جوج رہے پاکستان کے راجنہیکوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی ہے ودیشوں میں تینات پاکستانی راجنہیکوں کے پاس گھر چلانے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں انہیں ویتن نہیں مل رہا ہے وہ چار مہینے سے بنا ویتن کے کام کرنے کو مجبور ہے پاکستان سرکار واشنگٹن ہانگ کانگ اور سنگاپور میں تینات پاکستانی راجنہیکوں کو چار مہینے سے یعنی جون سے ویتن نہیں دے پائی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ستمبر مہینے کا بھی ویتن انہیں نہیں دیا جائے گا ویتن نہیں دینے کے پیچھے کارن بتائے گیا ہے کہ پاکستان میں ودیشی مطرہ بھنڈار کی کمی ہے یعنی آسان بھاشا میں سمجھئے کہ خزانہ خالی ہے اور ویدیش میں تینات راجنہیکوں کا ویتن ڈالر میں دیا جاتا ہے اس لئے پاکستانی ویتمنٹرالے اپنے راجنہیکوں کو ویتن نہیں دے پا رہا ہے اب ان پاکستانی راجنہیکوں کے سامنے سمسیاں یہ ہے کہ یہ لاہور میں تو رہ نہیں رہے کہ کسی طریقے سے کام چلا لیں گے یہ واشنگٹن ہانگ کانگ اور سنگاپور جیسے اتیادھک مہنگے شہروں میں پوسٹڈ ہیں ویتن نہیں ملنے سے پاکستانی راجنہیکوں کی دکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بچوں کے فیز بھڑنے کے بھی پیسے اب ان کے پاس نہیں بچے ہیں اسکولوں نے فیز نہیں بھڑنے پر پرکشہ میں نہیں بیٹھنے دینے کی بات تک کہہ دیئے کچھ پاکستانی ادھیکاری تو ویتن نہیں ملنے پر نوکری چھوڑنے کا آویدن کر چکے ہیں ویسے پاکستان کی کاریوہک سرکار نے راجنہیکوں کے ویتن سے سمبندھت ماملوں کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی کا گھٹھن کر دیا سوچئے کہ کسی دیش کے لیے یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ کے وہ راجنہیک جو ویدیش میں دیش کو ریپریزنٹ کرے ان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہ ہو فیز بڑھنے کے لیے پیسہ نہ ہو اسکول سے نام کٹنے کا ڈر ہو حالانکہ پاکستان کو شاہری سب سے زیادہ فرق پڑتا ہو تب ہی تو اس کا فوکس آتنکوادیوں کی سیلری اور ان کے لائف اسٹائل کی رکشہ پر ہے وہ آج بھی جب مکشمیر میں آتنکوادیوں کو بھیجنے سے زیادہ اور کچھ سوچی نہیں پاتا اور آتنکوادیوں پر دل اور جیب کھول کر خرچ کرتا ہے ویسے پاکستان کی سمسیہ صرف اتنی نہیں ہیں راجنہیک تو بینہ ویتن کے کام کری رہے ہو سکتا ہے وہ کچھ دن اور کام چلا بھی لیں لیکن پاکستان کی سرکاری ائرلائنس پیسے کی کمی کے کارن ہوا میں اٹک سکتی ہے یعنی بند ہو سکتی ہے پاکستانی ائرلائنس کی جو ویمان اڑان بھر رہے ہیں ان میں ایدھن بھروانے کے لیے بھی پاکستانی سرکار کے پاس اب پیسے نہیں ہیں کچھ دن پہلے ایدھن کا پیسہ نہ چکا پانے کے کارن سعودی ارب اور یو اے ای نے پاکستانی ائرلائنس کے ویمانوں کو روک لیا تھا پاکستانی ائرلائنس میں پرتی دن 23 ویمان اڑان بھرتے ہیں اب ان کی سنکھیا گھٹ کر سولہ رہ گئی ہے ویمان منانے والی کمپنیاں بوئنگ اور ائر بس نے پاکستان کو ویمانوں کے سپیر پارٹس دینے سے منع کر دیا ہے پاکستانی ائرلائنس نے 23 ارب روپے کے امرجنسی فنڈ کی بانگ کی ہے نہیں تو پاکستانی ائرلائنس بند ہو سکتی ہے تو جو پاکستان ڈالر کی کمی کے قارن ویدیشوں سے سامان کا آیات نہیں کر پا رہا جہاں صرف دو مہینے کا آیات کرنے لائک ویدیشی مدرہ بھندار ہی بچا ہو وہ پاکستانی ائرلائنس کو کیسے بچا پائے گا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں پاکستان کی کنگالی کے حالت آپ اور بھی آسانی سے سمجھ پائیں اس کے لیے ایک اور خبر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں امریکہ کی فاس فوڈ چین کمپنی ہے سبوے سبوے عام طور پر 6 انچ اور 12 انچ کا سینڈوچ بیشتی ہے لیکن پاکستان میں لوگوں کے خریدنے کی شکتی کم ہونے کے قارن اس نے منیو میں منی سینڈوچ جوڑ دیا ہے سبوے نے پاکستان میں 3 انچ کا سینڈوچ لانچ کیا ہے پہلی بار اس فاس فوڈ چین نے سینڈوچ کا منی ورزن لانچ کیا ہے اس 3 انچ کے سینڈوچ کی قیمت 360 پاکستانی روپے ہے بڑتی قیمتوں سے نپٹنے کے لیے 3 انچ کی سینڈوچ لانچ یہ کیا گیا ہے پاکستان میں کئی ریسٹورنٹس نے قیمتیں بڑھا دی ہیں یا پھر ماترہ کم کر دی رہے پاکستان میں مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے اغسط میں یہاں سالانہ آدھار پر مہنگائی در 27.38 فیز دی رہی وہیں پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھنے سے خادی مہنگائی در 38.5 فیز دی کے خطرناک اس در پر پہنچ گئی ہے ویسے پاکستان میں مہنگائی کا اسکور کارٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں تو آج ستہ میں سمیں بچاتے ہوئے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن پیسے کی کمی کے قارن پچھلے کچھ دنوں میں گھٹی ان تین گھٹناوں کی بات ضرور کریں گے جو پاکستان کے ماتھے پر کنگالی کے نشان چھوڑ گئی پہلی گھٹنا پاکستان نے ایدھن کے لیے پیسے نہیں ہونے پر دوہزار تیس کے اپنے سارے یدہ بھیاس رد کر دیئے دوسری گھٹنا چار مہینے سے پاکستانی راجنیکوں کو ویتن نہیں مل پایا ہے اور تیسری یہ کہ ایدھن بھرانے کے لیے پیسے نہیں ہونے کے قارن پاکستانی ائر لائنز بند ہونے کے کاکار پر کل ملاکر پاکستان اور پاکستان کے عام لوگوں کی ستھی خراب ہے وہ پریشان ہیں اس بیچ مہنگائی برتی جا رہی ہے پاکستانی سرکار نے ایک بار پھر سے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا ہے آج ہی پیٹرول ایک جھٹکے میں 26 روپے اور ڈیزل 17 روپے پرتی لیٹر مہنگا ہوا پیٹرول کی نئی در اب 333 پاکستانی روپے پرتی لیٹر ہے اور ڈیزل 329 پاکستانی روپے پرتی لیٹر ہے برتی مہنگائی سے وہاں کے لوگ گسے میں ہیں لیکن بے بس مہنگائی سے وہاں کے لیٹر ہے